السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ قرآن شریف سے یہ سیکھیں گے کہ سب سے پہلے ملاد شریف کس نے کیا قرآن شریف میں ملاد پاک کے جلسے کا ذکر ہے وہ بھی پہلا جلسہ آپ یہ پورا بیان سنیں اس بیان سے آپ بہت سے لوگوں کے ایمان بچا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے ایمان ڈگمگا رہے ہیں ایمان لوگوں کے ختم ہو رہے ہیں جس طرح سے ایک غیر مسلم کو ایک نون مسلم کو مسلمان کرنے کا ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب کسی ایمان والے کے ایمان کو بچا لینا ہے ایمان کو سرکچت رکھنا ہے تو آج آپ قرآن شریف سے سماعت کریں گے کہ سب سے پہلے ملاد پاک کا جلسہ کس نے کیا کب ہوا کیسے ہوا اور اس کو سننے والے کون تھے اس کے آوڈینس کون تھے بہت سارے آپ کے ڈاؤٹ آج انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گے میں ہوں کبھی رحمت قادی تو درود پاک پڑھ لیجئے بگر کسی دیری کے ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کھول لیے تیسرا پارہ کھول لیے تیسرا پارہ ہے اور سورت کا نام ہے آل امران قرآن شریف میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں یہ تیسرے نمبر کی سورت ہے آل امران اس کی آیت اکیاسی اور بیاسی آپ ہمارے بیان کو سننے کے بعد آپ اپنے گھر میں قرآن شریف ضرور چیک کریں قرآن شریف کو دیکھیں کہ یہ جو حوالہ دیا ہے جو ریفرینس دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو یاد رکھیں پارہ نمبر تیسرا آیت کا سورت کا نام ہے آل امران یہ بھی تیسرے نمبر کی سورت ہے اور آیت ہے اکیاسی اور بیاسی اکیاسی ایٹی ون ایٹی ٹو اب چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَضَ وَاہُمِ سَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ یہ آپ نے سنلی ہے یہاں تک اب پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا اور یاد کرو جب اللہ تعالی نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا تمام نبیوں سے ان کا اہد اہد کا مطلب ہندی میں کہتے ہیں وچن اور انگلیش میں کہتے ہیں پرومس سمجھے گومین نینٹ انگلیش میں بولتے ہیں جب اللہ نے تمام نبیوں سے اہد لیا وچن لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول یہ رسول کے تشریف لانے کا جو تذکرہ ہے تمام تفسیروں میں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرہ اس سے رب کائنات فرما رہا ہے کہ جب تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں جو تمہاری کتابوں کی کیا کریں تصدیق فرما دیں کنفرم کر دیں تمہاری کتابوں کو پھر کیا کرنا ہے آگے پڑھئے سنیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ پھر تمہیں ان پر ضرور ضرور ایمان لانا ہے ضرور ضرور تمہیں کا کرنا ایمان لانا ہے ان میں بلیب کرنا ہے وہ بھی کیسے دیفینٹلی جی دیفینٹلی اور پوزیٹبلی پوزیٹبلی ڈیفینٹلی تمہیں ان میں بلیب کرنا ہے ان پر ایمان لانا ہے اور ضرور ضرور ان کی خدمت کرنی ہے ضرور ضرور ان کی خدمت کرنی ہے ان کی مدد کرنی ہے ان کے خادم بن جاؤ گے ان کے سیبک بن جاؤ گے یہ اللہ پاک نبیوں سے باتیں کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملہ شریف کا یہ پہلا جلسہ ہو رہا ہے کب ہوا ہے اس کو ہم آگے بتائیں گے قَالَ اَقْرَرْتُمْ ربِ گائنات نے پوچھا کیا تم نے اس بات کو قبول کر لیا کیا تم نے آئگری ہو جو میں نے تم سے کہا ہے کہ جب میرا پیارا محبوب تمہارے زمانے میں تشریف لیائے تو تم ان کی ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اَقْرَرْتُمْ قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِ اور تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ لیا قَالُو اَقْرَرْنَا تو تمام نبیوں کی روحیں بولیں اے رب ہمارے ہم نے قبول کیا اقرار کیا قَالَ اے قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَاشْهَدُو وَانَمَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِدِينَ اب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں آگے بیاسی نمبر کی آیت فَمَا تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَ اور جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں اللہ اکبر اب آپ سمات کیجئے آپ نے ترجمہ سن لیا اب سنیے کہ یہ اہد و پیمان کب لیا گیا تھا یہ کب لیا گیا تو اس کا قصہ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تو کہاں آئے ہندوستان سبحان اللہ یہ بھی ہمارے لئے فخر کی بات ہے ہم ہندوستان سے اس لئے پیار کرتے ہیں کہ یہاں پر آدم علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے اور ہمارے خواجہ ہیں اولیاء اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کولمبو پہاڑ پر بھیجے گئے اور ہماری سب کی ماں حضرت حووہ عرب میں جدہ میں اتاری گئیں تین سو برس کے بعد حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام پر رب نے رحم فرمایا ان کی توبہ قبول ہوئی جس کا واقعہ بیان آپ کے سامنے نہیں کرنا ہے وہ ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں تب نومان پہاڑ پر ان کی پشت سے اب ہم اصل میٹر کی طرف آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا سب سے پہلا جلسہ کب ہوا تب نومان جب حضرت آدم علیہ السلام اترے پہاڑ پر ہندوستان میں تو نومان پہاڑ پر ان کی پشت سے ساری اولادوں کی روحیں نکالی گئیں کیا نکالی گئیں روحیں اب یہ حضرت آدم تنہا حضرت آدم ہے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے سارے لوگوں کی روحیں اللہ تعالیٰ نے نکالی تین طرح کے اہد لیے گئے تین طرح کے پرومس ہوئے تین طرح کے وعدے لیے رب کائنات نے تین طرح کے وچن لیے وہ وچن کیا تھے سب سے پہلا وچن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ساری روحوں نے بولا سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا اے میرے رب ہاں تو ہمارا رب ہے سب لوگوں نے ساری روحوں نے کہا تھا اے اللہ تو ہمارا رب ہے اس لیے کہتے ہیں جو بھی بچہ دنیا پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے جی بعد میں اس کے ماں باپ جو بھی ہوتے ہیں وہ اسے بنا دیتے ہیں جس بھی دھرم میں ہوتے ہیں اس بچے کو بہی بہی بنا دیتے ہیں بچہ کہیں بھی دنیا پیدا ہو مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے جی اب آگے چلیے تو سب نے عرض کیا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے دوسرا علماء سے اہد لیا گیا کہ تمام حکام الہی کی تبلیغ کرنا تیسرا اہد جو ہے انبیاء اکرام کی روحوں سے ہوا سارے اس میں کوئی بھی پبلک نہیں ہے صرف نبی نبی ہیں سارے رسول رسول ہیں ان کی روحیں موجود ہیں اللہ تباک اللہ ان سے فرما رہا ہے جی پھر سے آپ پڑھ لیجی آل عمران کی یہ دو آیتیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِذَاقُ النَّبِيِّنَا لَمَا آئِتَئِدُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَا اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے آئد ومیساق لیا ہاں اللہ نے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبی منع کے بھیجوں ان کے دعب و حکمت دینوں پھر تمہارے زبانے میں ہمارے پیارے رسول حبیب محمد مصطبع صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم ان کی ایمان لیانا ان پہ ایمان لیانا یعنی تم ان کے امتی بن جانا ان کے مقتدی بن جانا ان کی مدد کرنا اللہ اکبر سب نے وعدہ لیا ہے تو اس آیت کا اس طرح ذکر کیا اللہ نے گروہ انبیاء سے انبیاء کے گروف سے اس روز شاہ فرمایا تھا کہ اے گروہ انبیاء جب میں تمہیں کتاب عطا فرماؤ نبوبت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دوں اور اپنے بندوں کو تمہارا امتی و تابدار بنا دوں پھر جبکہ تمہاری نبوبت کا آفتا پوری طرح چمک رہا ہو اور تمہارے نام کا ڈنکہ بج رہا ہو ساری پبلک تمہارے آگے ہاتھ باندے کھڑی ہو اگر آئینی اسی حالت میں ہمارا یہ نبی آخر زمان دنیا میں جلوگر ہو جائے تو تمہارا فرض ہوگا کہ تم ماں اپنی امتوں کے یعنی اپنی امتوں کے ساتھ اس محبوب آخر زمان کے امتی بن جانا اور اس محبوب کے آتے ہی تمہارا دین منسوخ ہو جائے گا تمہارا دین نیوٹل ہو جائے گا تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی تمہاری کتاب کے کوئی بھی قانون نہیں چلیں گے کوئی رول نہیں چلیں گے تم کو ان کی خدمتگار ان کا خدمتگار اور معابن بننا ہوگا پیاری آقا صلی اللہ تعالی اسم کا ہمارے محبوب کا تمہیں کیا بننا پڑے گا خدمت گزار ان کا معابن ان کا ہیلپ پر بن جاؤ گے کہو کیا تم منظور ہے کیا تمہیں منظور ہے are you agree تمام انبیاء نے بخوشی منظور کیا اقرار کرنے پر بھی عید ختم نہ فرمایا اچھا اس پر ایک دوسرے پر کیا بن جاؤ گوا بن جاؤ ایک دوسرے کو دیکھ لو ایک دوسرے کو دیکھ لو پہلا جلسہ ہو رہا ہے ہم مدرسے میں پہلے پڑھاتے تھے ردرپور تو ہم دیکھتے تھے بچے پریشان کریں گے کوئی مدرس ان کے ساتھ نہیں جانے والا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں دیکھو بھئی ایک دوسرے کو دیکھ لو ایک دوسرے کو دیکھ لو ایک دوسرے کو پہچار لو کوئی شیطانی کوئی شرارت کرے تو آ کے بتانا بچے تو بچے ہوتے ہیں امام بھی کبھی بچہ تھا تو بچے ہوتے ہیں بچ منا ہو جاتا ہے بہرحال تو رب کائنات گواہ بنا رہا ہے ایک دوسرے کو پہچار لو آدم تم شیط کو پہچار لو شیط تم نو کو پہچار لو ایک دوسرے کو آپس میں پہچار لو اللہ اکبر سب کو پہچار لیا گیا حضرت آدم حضرت نو بغیرہ پر گواہ ہو حضرت آدم علیہ السلام پر بھی یہ بات ختم نہ ہوئی فرمایا ہماری شاہی گواہی بھی اس میں شامل ہے اللہ فرماتا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اللہ بات میں کہتا وَعَنَا مَعَاكُم مِنَ الشَّائِدِينَ میں بھی گواہ ہوں میری شاہی گواہی بھی اس میں شامل ہے ہم بھی تمہارے اس اقرار پر گواہ ہیں اللہ اکبر ایک دوسرے کے ساچھی بن جاؤ ہندی میں گواہ کو بولتے ہیں شاچھی بن جاؤ ایک دوسرے کے بیاء بن جاؤ انگلش میں بولتے ہیں بٹنس بن جاؤ شاچھی بن جاؤ بٹنس بن جاؤ گواہ بن جاؤ شاہد بن جاؤ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے آدم علیہ السلام ہے دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے تمام کی روحوں کے ساتھ اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے تمام نبیوں کی روحیں اوڈینس ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا میلاد ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب کائناہت نے فرمایا کہ میری شاہی گواہی بھی اس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کوئی بھی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ پائیں گے ظاہری زمانہ نہ پائیں گے پھر بھی یہ اقرار لیا گیا اگر یہ پیغمبر آتے تو ہم ان کے امتی بن جاتے کم از کم ہر نبی کا اس پر ایمان رہے نیز ان کی امتیں اس واقعہ کو سن کر حضور علیہ السلام کے زمانہ پاوے تو ایمان ضرور لائیں ایمان ضرور لائیں نیز شب میراج میراج کی رات میں سارے انبیاء اکرام نے اس اقرار نامہ کو ثابت کر دیا سب نے مقتدی بن کر بیت المقدس کی زمین پاک میں امام الحرم عین علیہ السلام کی پیچھے نماز ادا کیجئے آپ نے میراج کے واقعے میں پڑا ہوگا جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج آ رہے تھے تو بیت المقدس میں سارے نبی سارے رسول صفے باندھے کھڑ ہوئے ہیں انتظار ہو رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسلح پہ بڑھ کے نماز پڑھائی تو تمام نبیوں گئیں تمام رسولوں نے یہ بتا دیا پہلی بات یہ ہے کہ نبی رسول اللہ کے حکم کے مطابق یہ موت کا مزا چکتے ہیں مگر پھر زندہ ہو جاتے ہیں تمام نبیوں نے تمام رسولوں نے دکھا دیا کہ نبی کبھی مرتے نہیں ہیں نبی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے اور مقتدی بن کے یہ دکھا دیا اگرچہ ہم زمانے میں پہلے آئے ہیں مگر ہمارے امام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے عالی عزت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں نمازِ اسرہ میں تھا یہی سر آیاہو مانے اول و آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے کہ دست بستا ہے سب حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے جو سلطنت پہلے کر گئے تھے کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے سبحان اللہ وہ نماز کتنی لطف کی نماز ہوگی جس میں انبیاء مقتدی ہے رسول مقتدی ہے اور سید الانبیاء امامِ ملائکہ اللہ اکبر نقیبِ سفر آسمان کی تیاری گویا کہ نمازِ سفر اس دھوم سے ہو رہی ہے اگر آج غوثِ پاک آ جائیں اور امام بنے تو دنیا حاضر کیا مزہ ہوگا خواجہ صاحب آ جائیں اور امامت کریں تو دنیا حاضر ہو جائے گی کیا مزہ آئے گا اور اس وقت کتنا مزہ ہوگا پیارے آقا امامِ تمام رسول تمام انبیاء مقتدی بنے ہوئے کیا نظارہ ہوگا کیا دھوم ہوگی کیا دھوم ہوگی نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہی اقرار نامہ کی تعمیل کے لیے آخری زمانہ میں حضور علیہ السلام کے امتی ہو کر زمین پر آئیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں چوتھے آسمان پر آئیں وہ تشریف لائیں گے آخر میں اور اقرار کریں گے اللہ اکبر جی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے دین کی حفاظت فرمائیں گے امداد فرمائیں گے اس امت کو دشمنوں سے بچائیں گے صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں تمام پیرمبروں کے دین منسوق کیوں کر دیے گئے دین نیوٹل کیوں ہو گئے دنیا کا قائدہ ہے ہر چیز اپنی اصل پر جا کر ٹھہر جاتی ہے بلکہ اپنے آپ کو اس اصل میں گم کر دیتی ہے مثالوں کے طور پر آپ کو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں رات بر تارے چمکتے ہیں مگر جہاں سورج نکلتا ہے سب چھپ جاتے ہیں سب تاروں میں سورج ہی کا نور ہوتا ہے جی جب سورج نکلتا ہے تارے چھپ جاتے ہیں اس لیے کہ تاروں کا جو نور ہے وہ سورج کا نور ہوتا ہے تمام دریا سمندر کی طرف بھاگے جاتے ہیں کیونکہ ہر دریا سمندر سے بنا ہے سمندر سے بادل آیا پہاڑوں پر برسا سمجھیں برب بن کر گرا اس سے دریا بنا اور دریا اپنی اصل کی طرف بھاگا ایسا بھاگا کہ جس پل نے جس درکت نے کسی عمارت نے اس کو روکنا چاہا اس کو بھی گرا دیا مگر جہاں سمندر کے قریب پہنچا شور بھی جاتا رہا اس کی آواز بھی ختم ہو گئی اس کی روانی اس کی سپیڈ اس کی گتی بھی کم ہو گئی جب سمندر سے ملا تو اس طرح فنا و گم ہو گیا کہ گویا کہ تھا ہی نہیں وہ زبان سے حال سے کات من تو شدم من تو شدی من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی من تن شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی فاسی کا شیر ہے اس لئے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں من تو شدم میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا میں جسم ہو گیا تو جان ہو گیا تاکہ سنگوید باد ازامن دیگرم تو دیگری تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے میں الگ ہوں اور تو الگ ہوں سمجھے گا نہیں سمجھے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکہ سنگوید باد ازامن دیگرم تو دیگری اسی طرح تمام انبیاء اکرام تارے ہیں حضور آفتاب ہیں حضور کو قرآن میں فرمایا گیا سراجم نیرہ یعنی چمکتا ہوا چراغ چمکتا ہوا سورج تمام انبیاء اکرام دریاں ہیں حضور علیہ السلام ان دریاؤں کے سمندر ہیں تمام نبوتیں ادھر ہی چلی آ رہی تھی فیرونی ہامانی نمرودی ہزار ہا طاقتیں سامنے آئیں ان کو پاش پاش کر دیا مگر سمندر نبوت کو پا کر سمندر نبوت کو پا کر سب نے اپنے آپ کو اس میں گھم کر دیا آج بھی ہزاروں آفتیں ہیں لوگ منع کرتے ہیں ملاد نہ مناؤ ملاد نہ مناؤ وہاں بھی طاقتیں ہیں یہ اپنے دیوبندی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ ملاد کو روکو ملاد کو روکو مگر آشکان مصطفیٰ نہیں رکیں گے آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے قرآن پاک میں حضور کو فرمایا کہ اس راجم و نیرہ چمکتا ہوا سورج چمکتا ہوا سورج تو آؤ میں آپ کو اس پر شیر سنا دیتا ہوں آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور سنیا فرماتے ہیں تو اے خرشی دے رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے تو اے خرشی دے رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے انبیاء اور ہیں سب مہ پارے انبیاء اور ہیں سب مہ پارے تجھے اسے نور لیا کرتے ہیں یہ انبیاء اور مرسلی تارے تو مہرے مبین سب جگمگائے رات بر سب جگمگائے رات بر چمکے تو تم کوئی نہیں چمکے تو تم کوئی نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ انبیاء اور مرسلی تارے ہیں تمہرے مبین سب جگمگائے رات بر چمکے جو تم کوئی نہیں چمکے تو جو تم کوئی نہیں تو دوستو اس بیان کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ملیات کو غلط سمجھیں گے ملیات کو غلط سمجھیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضررے برابر توہین کفر ہے یہاں تک ہے دوستو مسئلہ کہ اگر کسی نے حضور کی پہنی ہوئی چپلوں کی توہین کر دی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا اب آپ پہ ضروری ہے زیادہ زیادہ اس بیان کو شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کا ایمان بچ جائیں آپ کو کتنا ثواب ملے گا آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں اسی طرح کی ہم ویڈیو لاتے رہیں گے ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت ہو ایک بار ہم کھر سے بتا دیں آپ کو بتانا ہے کوئی کوئی آپ کو ملات کے بارے ہم کہے کہ ملات نہیں کرنا چاہیے تو آپ تیسرا پارہ آیت سورت کا نام ہے آل امران آیت ہے اکیاسی بیاسی آپ کہیے سب سے پہلے ملات کا جلسہ اللہ پاک نے کیا آپ سب میں سے ثبوت کہا ہے تو آپ اسے کھول دینا تیسرا پارہ آل امران سورت کا نام ہے یہ تیسرے نمبر کی سورت ہے اور آیت اکیاسی بیاسی ٹونٹی ون این ٹونٹی ٹو ایٹی ون ایٹی ٹو یعنی اکیاسی اور بیاسی یہ آیتوں کا نمبر ہے آپ فوراں تیسرا پارہ کھول کے دکھائیں کہ دیکھ اندھے ایمان کے اندھے دیکھ اللہ نے سب سے پہلے ملات شریف کیا اور ایسا ملات شریف کیا کہ کوئی بھی کر نہیں سکتا بہت بہت شکریہ آپ کا پوری ویڈیو واش کرنے کا آپ اس وقت شیئر ضرور کریں لائک کریں شیئر کرنے میں لائک کرنے میں ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائر کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جا رہا ہے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا پھر ہی میں سب آپ کا ڈھیر لگ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ